مدنظر پورو منتری اور ودایہ کی بریجبون اگروائل نے حالہ میں کینڈری ریل منتری پیرش گویل کو پتر لکھا ہے اس میں انہوں نے ریلوے کے پچاس کوچ کو آئیسویشن بنانے کا آنورود بھی کیا ہے ودایہ کی بریجبون اگروائل نے کہا ہے کہ اب تک رجی سرکار نے کوئی پرستاؤں نہیں دیا ہے میرے سرکار کو پرستاؤں دینا ہوگا تب جاکار یہ برکریا آگے بڑھے گی اس بارے میں خادی منتری امرچیت بھاگت نے کہا ہے کہ پتر صرف ریل منتری کو ہی کیوں لکھا انہیں پردھار منتری نرد مہدی کو بھی پتر لکھنا چاہیے کینڈری اسواس منتری کو بھی لکھنا چاہیے منتری نے کینڈری پردنچ کستے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف سبھی جگہ لاؤک ٹاؤن کیا جا رہا ہے دوسری طرف پردھار منتری چنانوی سبھائیں کر رہی ہیں مکہ منتری جی کو بھی کلدار کو پتر لکھا ہے چیپ سیکرٹری کو بھی پتر لکھا ہے کہ پیوز گوئی جیز میں نے چرچہ ہوئی ہے وہ لینوے کے پتاس دبے دینے کے لیے تیار ہے راجی سرکار پیونت پرستہ دے کر ان کو لے اور چھتیز گھر کی جنتہ کو ڈاہت پہنچا ہے پرانتو مجھے معلوم نہیں جو چیزیں کینڈر سرکار دینے کے لیے تیار ہے ان کو راجی سرکار لے نہیں رہی ہے اور جو چیزیں بھاکی بھیک کا کٹورہ لے کر کینڈر سرکار ایسا کر گئی ہے یہ نہیں دہی ہے یہ نہیں جو دے رہی ہے اس کو کیا نہیں دے گئی آپ کے پاس میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے پتر کیول ریل منتری کو کیوں لکھے لکھنا تو سیدھے پردھان منتری جی کو لکھنا تھا سیدھے کینڈری سواست منتری کو لکھنا تھا جہاں سے کہ سیدھے سیدھے سہولیت اور مدد مل سکتی ہے اور اگر رینڈی سیویر اور انیا جو اپکرن ہے آوازشے کو جو سادھن ہے وہ اپلند کرنا بھارت سرکار کا تائیت تو ہے اور جو اگر کہیں پر بھی گے پا رہا ہے تو ان کی کاریوجنا کی کمی ہے